آج چاندپور میں ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر کچھ لوگوں نے ایک پریوار کو نشہ دے کر گھر میں چوری کر لی محللہ سرائی رفی کے رہنے والے بلویر سنگھ اپنے پریوار سہید نورپور شادی میں گئے ہوئے تھے بتایا جا رہا ہے کہ بیتی رات قریب دو بجے پریوار گھر پر واپس آ گیا اور سونے سے پہلے سبی نے اپنی تھکان اتاننے کے لیے چائے پی چائے پیتے ہی پورا پریوار بہوش ہو گیا نشے کے چلتے دیر صبح تک بھی کوئی نہیں اٹھا جب پڑوسیوں نے گھر میں جاک کر دیکھا تو پورا پریوار سویا پڑا تھا جس سے پڑوسیوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اس کی خبر دی پولیس موقع پر پہنچی اور چاند من شروع کی گئی چاند من کے دوران پتا چلا کہ چوروں نے رات میں گھر میں ہاتھ ساف کر دیا ہے جس کے چلتے گھر میں سے نگدی لیپ ٹاپ موبائل فون سونے کا سامان چوری ہوا ہے پولیس نے پریجنوں کی مدد سے سبی کو اسپتال میں بھرتی کروایا جہاں ڈاکٹروں نے کچھ کی حالت گمبیر بتائی ہے چائے میں نشے کی دوائی کیسے آئی یہ ابھی بھی پرشن بنا ہوا ہے کیا نام آپ کا میرا نام گرنام سنگھ ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کیا گھٹنا ہوئی آج گھٹنا یہ ہو گئی ہمارے بھائیہ نورپور گئے ہوئے تھے دونوں بھائیہ اور یہاں پہ بوہ جی تھے ان کی لڑکی اور ان کے دو بچے اور ایک چھوٹا لڑکا یہیں پہ تھے وہ سادی سے واپس آئے سادی کے واپس آنے کے بعد انہوں نے گھر پہ چائے بھائی پیا ان کے گھر کیا ہوا وہ سو گئے ایسا ان کا بولنا ہے تو ہم لوگ تو تھے نہیں ہم لوگ پینے سے آئیں ابھی ابھی نے آنے بعد پتا چلا کہ گھر میں چوری ہو گئی چوری میں گلے کی دو چین ہیں دو انگوٹھی ہیں دو موبائل ہیں اور ایک لیپ ٹوپ ہے وہ چوری ہو گیا ہے بھائیہ کی نشے کی حالت اتنی گمبیر ہے کہ بہت نشہ ان کو کر دیا ہے بہت چوری ہو گئی ہے کتنے نشہ میں ہے سرائے بہت نشہ میں ہے کچھ بتا نہیں سکتا ہے ابھی بہتل ہوتل چڑھ رہی ہوں کتنے ویکتی نشہ میں ہے جو ویکتی نشہ میں ہے اور باقی تھوڑا ہلکا ملکہ سب کو ہوش ہے تو آپ کو کیسا پتا چلا ہم کو بھائیہ نے فون کیا صبح جو بھائیہ کی بہتل لگ رہی ہے انہوں نے بہت کم بھی حالت میں فون کیا نشہ میں ان کو بھی بولا نہیں گیا لیکن ہم ایم اجنسی میں ہم لوگ آ گئے پولیس پہنچ گئی ہے پولیس پہنچ گئی ہے ابھی کوئی جانگاری ملی کوئی ابھی نیکی نہیں ابھی کچھ نہیں ملی بھائیہ